ناظرین اسلام علیکم آپ سب جانتے ہیں جشن عید و ملادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ دنیا کے گوشے گوشے میں جاری اور ساری ہے جگہ جگہ محفل نات درود و سلام سجائی جا رہی ہے اور کروڑوں عاشقان رسول اس میں شکرت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اسی سلسلے میں اسی مناظبت سے عاش تیوی نے نیو یورک میں اپنے سٹوڈیوز میں ایک ناتیا محفل مشارعہ کا انعقاد کیا ہے اس ناتیا محفل مشارعہ میں جو شورہ اکرام اپنا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ان کے اسمائی گرامی ہیں جناب احتشام حیدر نخوی شفا ان کے ساتھ ہیں جناب فرد ندیم حیمائیو صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے فقیر سید عاصف حسین صاحب ان کے ساتھ ہیں جناب مامون ایمن صاحب جناب قائد رضا صاحب اور محترمہ نگھت ندیم صاحبہ موسین انسانیت سرور کائنات آقا نامدار رحمت للعالمین نبی آخر الزمہ محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار خوش نصیب صدیوں سے بے شمار تصانیف اشعار گلہ اقیدت بارگاہ میں پیش کر چکے ہیں اور یہ سلسلہ ابتک جاری رہے گا اس ذکر میں اس تذکرے میں کبھی کبھی نہیں آئی اس میں ہمیشہ اضافہ ہے اور آپ بھی دیکھیں کہ سرور کائنات کے حضور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدہ خان ایک طویل عرصے تک جب تک ہی دنیا قائم ہے نظران عقیدت کی پھل نشاور کرتے رہیں گے اور یہ اس سلسلے کا ایک حصہ ہے آج کا یہ ناتیا مشاہرہ مشاہرہ نے کہا ہے کہ محفلے کونوں مقامے ہیں ازل سے جاری محفلے کونوں مقامے ہیں ازل سے جاری تذکرہ ان کا مکمل نہیں ہونے پاتا اور بے شک کہ وہ سلسلہ ہے کہ ربع کائنات سمیت تمام جنس و انس اور ملائک سرور کائنات کے حضور جو ہیں وہ نظران عقیدت صبح و شام پیش کرتے رہتے ہیں خواتی حضرات بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اس کی سعادت حاصل ہوتی ہے اس ادبار سے ہمارے شعر اکرام اور وہ ناظرین جو اس پرگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ سب اس پرگرام کا حصہ ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ سالہ اس مہینے کی برکتوں سے ان سب پر اپنی رحمت مزید نازل فرمائے آپ کی اجازت سے چند لاتی اشار پیش کرنا چاہ رہا ہوں ہر مسافر سے میں خاکے رہے تیبہ مانگوں ہر مسافر سے میں خاکے رہے تیبہ مانگوں خوشک سہرا ہوں مگر عشرت دریاء مانگوں اور لوٹ آیا ہوں مدینے سے مگر میں ہر دم لوٹ آیا ہوں مدینے سے مگر میں ہر دم وہی روزہ وہی منظر وہی جلوہ مانگوں لوٹ آیا ہوں مدینے سے مگر میں ہر دم وہی روزہ وہی منظر وہی جلوہ مانگوں اور میں جلاتا ہوں تیری یاد کی شمیں مولا میں جلاتا ہوں تیری یاد کی شمیں مولا اپنے تاریخ گھروندے میں اجالا مانگوں اور دیکھتے ہیں یہ فرشتے مجھے حیرت سے رئیس دیکھتے ہیں یہ فرشتے مجھے حیرت سے رئیس جب میں اللہ سے محبوب اسی کا مانگوں دیکھتے ہیں یہ فرشتے مجھے حیرت سے رئیس جب میں اللہ سے محبوب اسی کا مانگوں نات شریف کے چند مزید اشار کہ کوئی بھی کام مسلسل نہیں ہونے پاتا کوئی بھی کام مسلسل نہیں ہونے پاتا ذکر سرکار موتل نہیں ہونے پاتا ذکر سرکار موتل نہیں ہونے پاتا اور نام نامی کی حلاوت کے اسیر فرقد عرصہ ہجر میں بیکل نہیں ہونے پاتا عرصہ ہجر میں بیکل نہیں ہونے پاتا اور جب درودوں کے جلوں میں ہو دعا گر میں سفر باب اعجاب مقفل نہیں ہونے پاتا باب اعجاب مقفل نہیں ہونے پاتا اور ظلمت شب تو بڑی بات ہے تیبہ میں کبھی سرمئی رات کا آنچل نہیں ہونے پاتا اور شیئر عرض ہے کہ محفلے کونوں مقامیں ہیں عزل سے جاری تذکرہ ان کا مکمل نہیں ہونے پاتا محفلے کونوں مقامیں ہیں عزل سے جاری تذکرہ ان کا مکمل نہیں ہونے پاتا کوئی بھی کام مسلسل نہیں ہونے پاتا ذکر سرکار موتل نہیں ہونے پاتا ناظرین اس مشاعرے کے اگلے جو شاعر ہیں نیو جرسی سے تشریف لائے ہیں محترم جناب احتشام حیدر نقوی شفا صاحب وہ نات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جناب احتشام نقوی صاحب شفا تاروخ کے طور سے چار مسری مشاہد اٹھاتا ہوا سب ہجابا رہا ہے اٹھاتا ہوا سب ہجابا رہا ہے لئے رحمتیں بے حسابا رہا ہے سبال اللہ لئے رحمتیں بے حسابا رہا ہے خون بھائی آپ کی جانتا ہے میں شاعر نہیں ہوں خدا جانتا ہے میں شاعر نہیں ہوں خدا جانتا ہے یہ بندہ برائے سوابا رہا ہے سبال اللہ سبال اللہ سبال اللہ چار مسریوال پیش کرنے کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کی اجازت کے لئے لیے ہوئے ہوں وہ یادیں میں اپنے سینے میں لیے ہوئے ہوں وہ یادیں میں اپنے سینے میں مہیک رہی ہے وہ خوشبو میرے پسینے میں مہیک رہی ہے وہ خوشبو میرے پسینے میں اگر حضور کا مل جائے مجھ کو ازن تو آج اگر حضور کا مل جائے مجھ کو ازن تو آج پڑھوں میں نات وہ لکھی تھی جو مدینے میں سبحانہ اللہ کیا بات ہے جزا کریں جزا کریں کیا کہنے میں بلائیں پھر جو مدینہ گھر حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں پھر جو مدینہ گھر حبیبِ خدا پلٹ کر آؤں نا میں اپنے گھر حبیبِ خدا بہت اچھا سبحانہ اللہ لٹ کر آؤں نا میں اپنے گھر حبیبِ خدا بھئی مدینہ جاؤں نجف جاؤں کربلا جاؤں مدینہ جاؤں نجف جاؤں کربلا جاؤں کربلا جاؤں اور اگر نصیب میں اب ہے سفر حبیبِ خدا سبحان اللہ اگر نصیب میں اور ہمیشہ پھول کھلیں حمد اور ناتوں کے سدم سے میرے بنی وہ شجر حبیب خدا سبان اللہ میں جو بھی مانگوں خدا دے مجھے بلا تاخیر میں جو بھی مانگوں خدا دے مجھے بلا تاخیر میری دعا میں ہو ایسا اصل حبیب خدا سبان اللہ سبان اللہ جزا کردے ہاں ایک روح تیرا و شمس دوسرا ہے قمل ہاں ایک روح تیرا و شمس دوسرا ہے قمل تمہارے دم سے ہیں شام و سہر بے شک سبان اللہ سبان اللہ جزا کردے و تمام مسلے ہو جائیں حل میرے پل میں کرم کی مجھ پہ اگر ہو نظر حبیب خدا سبان اللہ بے شک سبان اللہ جزا کردے مجھے بھی کہتا زمانہ فرد صدقِ دابل جنات کہنے کا ہوتا ہونر حبیب خدا دعائے خیر نہ تم سے کریں تو کیسے کریں تم ہی کو کہتے ہیں خیر البشر سبان اللہ بے شک سبان اللہ سبان اللہ تم ہی کو کہتے ہیں اور کوئی بلانا کرے روخ ہمارے گھر کی طرف کوئی بلانا کرے روخ ہمارے گھر کی طرف اگر ہو آپ کے سائے میں گھر حبیب خدا سبان اللہ اور کبھی جو مد ہو سنا کا ملا مجھے ایزاد کبھی جو مد ہو سنا کا ملا مجھے ایزاد تو پائے اوج سے سبام درحبی سبان اللہ سبان اللہ مختار زیر ارشان سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ یہ تھے احتشام نقویر شفا صاحب اور میں دعوت دوں گا محترمہ نکت ندیم صاحبہ کو جو برکلن سے تشریف لائی ہیں منفرد لہجے کی شائرہ ہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں منظوم خراجی عقیدت پیش کرنے کی سادت حاصل کر رہی ہیں محترمہ نکت ندیم صاحبہ یا نبی جیتی ہوں بے سہارے یا نبی جیتی ہوں بے سہارے قشتی میری لگا دو کنارے واہ قشتی میری لگا دو کنارے یا نبی اب مدینے بولا لو کالی کملی میں مجھ کو چھپا لو ہجر کے دکھ سے مجھ کو نکالو کتنی فرکت میں ہیں دن گزارے قشتی میری لگا دو کنارے ازن ملنے کی امید ہوگی ایک دن میری بھی عید ہوگی سبز گمبت کی جبدید ہوگی ہوں گے میرے بھی بارے نیارے کشتی میری لگا دو کنارے سبان اللہ سبان اللہ با 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 دور منزل ہے رستہ کٹھن ہے دور منزل ہے رستہ کٹھن ہے کیا بتاؤں کہ کتنی تھکن ہے اور پہنچنے کی مجھ کو لگن ہے آؤں گی اب میں تمہارے دوارے کشتی میری لگا دو کنارے سبان اللہ اس میں احمد زبان پہ ہو جاری اس میں احمد زبان پہ ہو جاری یاد ہو ذہن اور دل پہ تاری ہو دو رودوں سے میزان بھاری لب پہ سلے علا کے ہونارے کشتی میری لگا دو کنارے سبان اللہ سبان اللہ حشر میں بھی تیرا سات مانگوں حشر میں بھی تیرا سات مانگوں اس سے بڑھ کر میں کیا بات مانگوں با 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 حشر میں بھی تیرا سات مانگوں اس سے بڑھ کر میں کیا بات مانگوں ایک دعا میں یہ دن رات مانگوں تم دو مقبولیت کے اشارے کشتی میری لگا دو کے نارے جزا کردہ جزا کردہ ناظرین یہ تھی محترمہ نکت ندیم صاحبہ جو بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا منظوم خلاج عقیدت پیش کر رہی تھی اور اس مشاہرے کی کاربائی کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے درمیان پاکستان کے ایک محتبر عدبی خانوادے کے چشم و چراک یہاں چشمی فرما ہے ان کا اپنا لب و لہجہ ہے ان کا ایک انداز بیان مختلف اور جدہ ہے آج اس محفل میں تشریف لائے ہیں خصوصی طور پر لونگ آلینڈ سے محترم جناب قائد رضا صاحب میں ان سے درخواست کروں گا کہ سعادت حاصل کریں بارگاہ رسالت میں کلام پیش کرنے کی جناب قائد رضا صاحب پیش خدمت ہے کچھ اشارت جی اشارت انہی کے آستانے پر ہم اپنا سر جھکاتے ہیں انہی کے آستانے پر ہم اپنا سر جھکاتے ہیں ملک جن کے تصدت سے خدا کا شرف پاتے ہیں ملک جن کے تصدت سے خدا کا شرف پاتے ہیں جہاں والو محمد مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں جہاں والو محمد مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں زمین کو ارش آزم کی بلندی سے ملاتے ہیں جہاں والو محمد مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں زمین کو ارش آزم کی بلندی سے ملاتے ہیں سبحان اللہ فضائے وجد میں ہیں دونوں عالم مسکراتے ہیں مبارک ہو رسول دو سرا تشریف لاتے ہیں مبارک ہو رسول دو سرا تشریف لاتے ہیں اور شیر ملائے دو سرا تشریف لاتے ہیں جہاں والو محمد مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں جہاں والو محمد مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں جہاں والو محمد مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں چھڑا لیتا ہدا من المدد یا مصطفیٰ کہ کر بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے چھڑا لیتا ہدا من المدد یا مصطفیٰ کہ کر خیالات پریشان جب کبھی مجھ کو ستا دے ہیں خیالات پریشان جب کبھی مجھ کو ستا دے ہیں محمد مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں اس میں کیا شک ہے بے شک سبحان اللہ سبحان بے شک سبحان اللہ محمد مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں اس میں کیا شک ہے محمد آج بھی اہل جہاں کے کام آتے ہیں نمازوں میں محمد مصطفیٰ کا نام لے لے کر ہم اپنے آپ کو ہر آپ تلا سے دور پاتے ہیں خدا جانے یہ فرقات کا زمانہ خاتم کب ہوگا خدا جانے یہ فرقات کا زمانہ خاتم کب ہوگا رضا اب دیکھئے مولا مدینہ بے با 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 خدا جانے یہ فرقات کا زمانہ خاتم کب ہوگا آپ کو ہر آپ کے بعد جزاک اللہ یہ تھے محترم قائد رضا جو اپنے خوبصورت لبودہجے کے منفرد اشار ناتی اشار پیش کر رہے تھے ہمارے درمیان مختلف کانٹیز سے اور مختلف اسٹیٹ سے شرع اکرام تشریف لائے ہیں ہماری درمیان اردو عدب کا ایک موتبر نام ناد بھی ان کی پچان ہے کئی مجموعہ ہائے کلام ان کے منظران پر آئے ہیں کینگز کانٹیز سے تشریف لائے ہیں محترم جناب فرد ندیم حیمائیو صاحب ان سے ملتمیس ہوں یہ بارگاہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظرانہی اقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں جناب فرد ندیم حیمائیو صاحب سب سے پہلے ایک شیر آج ہی ہوا جیر شاہد آپ سکھلائیں طریقہ نہیں آتا مجھ کو آپ سکھلائیں طریقہ نہیں آتا مجھ کو نات کہنے کا صلیقہ نہیں آتا نات کہنے کا صلیقہ نہیں آتا مجھ کو اور حالات حاضرہ کے حوالے سے نوشیر کہ ہمیں ہے حب نبی کا دعوی ہمیں ہے حب نبی کا دعوی مگر ہے یہ بے عمل محبت ہمیں ہے حب نبی کا دعوی مگر ہے یہ بے عمل محبت نبی کی نقش قدم پہ چلنا یہ کام ہم جانتے نہیں ہیں نبی کی نقش قدم پہ چلنا یہ کام ہم جانتے نہیں ہیں عجیب ہیں ہم اور عشق کا بھی عجیب ہے فرصفہ ہمارا عجیب ہیں ہم اور عشق کا بھی عجیب ہے فرصفہ ہمارا نبی کو ہم مانتے ہیں لیکن نبی کی ہم مانتے نہیں ہیں نبی کو ہم مانتے ہیں لیکن نبی کی ہم مانتے نہیں ہیں اور ایک نات کے کچھ شیر جی اشار کہ جسارت نات کہنے کی دلے بے باق سے ہوگی جسارت نات کہنے کی دلے بے باق سے ہوگی اسی صورت مجھے نسبت رسول پاک سے ہوگی اسی صورت مجھے نسبت رسول پاک سے ہوگی اور مقام مصطفی تیری سمجھ میں آ نہیں سکتا مقام مصطفی تیری سمجھ میں آ نہیں سکتا عطا یہ روشنی قرآن کے ادراک سے ہوگی عطا یہ روشنی قرآن کے ادراک سے ہوگی اور بنا ان کی محبت کے جبی سائی سے کیا حاصل بنا ان کی محبت کے جبی سائی سے کیا حاصل قیامت میں تو بخشش دیدہ نمناک سے بنا ان کی محبت کے جبی سائی سے کیا حاصل بنا ان کی محبت کے جبی سائی سے کیا حاصل قیامت میں تو بخشش بس ان ہی املاک سے ہوگی بس ان ہی املاک سے ہوگی اور بنا لے ان کی ہر سنت کو بس تو پیرہن اپنا بنا لے ان کی ہر سنت کو بس تو پیرہن اپنا جہانوں میں تیری تکریم اسی پوشاک سے ہوگی جہانوں میں تیری تکریم اسی پوشاک سے ہوگی اور سجی ہوگی جہاں بھی مصطفیٰ کے ذکر کی محفل سجی ہوگی جہاں بھی مصطفیٰ کے ذکر کی محفل تو بارش رحمتوں کی اس جگہ افلاق سے ہوگی واب 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 کیا کہنے کیا کہنے سبانہ اللہ اس جگہ افلاق سے ہوگی اور مسیحاؤ بھلا تم درد دل کی کیا دوا دوگے مسیحاؤ بھلا تم درد دل کی کیا دوا دوگے شفا مجھ کو تو بس ان کی گلی کی خاک سے ہوگی واب 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 مسیحاؤ بھلا تم درد دل کی کیا دوا دوگے شفا مجھ کو تو بس ان کی گلی کی خاک سے ہوگی اور یقین کر لے ندیم ازن سفر مل جائے گا تجھ کو یقین کر لے ندیم ازن سفر مل جائے گا تجھ کو اگر خواہش حضوری کی دل ست چاک سے ہوگی واب 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 اگر خواہش حضوری کی دل ست چاک سے ہوگی بنا لے بنا ان کی محبت کے جبیسائی سے کیا حاصل قیامت میں تو بخش شدید ہے نمناک سے ہوگی واب 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 ہمارے آج کے اس ناتیہ مشاعرے میں ہماری خصوصی دعوت پر پاکستان کے کونسل جنرل برائن نیو یورک جو خود بہت ہی عدد پرور سخن شناز اور فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے بہت اچھے اشار کہنے والے ایک صاحب زوق ایک صاحب قلم شخصیت یہاں موجود ہیں میں جناب فقیر سید عاصف حسین صاحب سے دخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں ناتیہ اشار پیش کریں محترم جناب فقیر سید عاصف حسین صاحب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نات پیش کرتا ہے سنا خانے محمد ہوں سنا خانے محمد ہوں نبی سے مجھ کو الفت ہے یہ الفت میرا سرمایہ ماشاءاللہ یہ الفت میرا سرمایہ یہ الفت میری دولت ہے یہ الفت میرا سرمایہ یہ الفت میری دولت ہے اور حسن مطلع حرص کرتا ہوں نبی پاک سے چاہت سراسر ازن رحمت ہے نبی پاک سے چاہت سراسر ازن رحمت ہے اسی رحمت کے سائے میں قرابت ہے محبت ہے اسی رحمت کے سائے میں قرابت ہے محبت ہے خوشیر ارز کرتا ہوں میرے ایمان میں رب اک میرے ایمان میں رب اک محمد ہے میرے حادی میرے ایمان میں رب اک محمد ہیں میرے حادی نبی کی راہ میں چلنا میری حستی کی عادت ہے نبی کی راہ میں چلنا میری حستی کی عادت ہے میرے حادی نے فرمایا تھا میرے حادی نے فرمایا تھا دنیا میں ہو قائم امن میرے حادی نے فرمایا تھا دنیا میں ہو قائم امن اسی پیغام میں پنہا رسالت کی سراحت ہے اور شیر ارز کرتا ہوں بجا اللہ کی وحدانیت کا سچ سر ایمان بجا اللہ کی وحدانیت کا سچ سر ایمان یہ سچ اسلام کے پیغام میں این امانت ہے یہ سچ اسلام کے پیغام میں این امانت ہے اسی اسلام سے پائی ہے میری ذات نے عزت اسی اسلام سے پائی ہے میری ذات نے عزت میں کہتا ہوں زمانے سے یہ عزت میری قسمت ہے اسی اسلام سے پائی ہے میری ذات نے عزت میں کہتا ہوں زمانے سے یہ عزت میری قسمت ہے اور شیر ارز کرتا ہوں میرے احساس جذبوں نے مجھے احمد کی راہ پکشی میری احساس جذبوں نے مجھے احمد کی راہ بکشی تو میری زندگانی میں نئی ندرت عقیدت ہے تو میری زندگانی میں نئی قدرت ندرت عقیدت ہے اور شیر ارز کرتا ہوں مثالی نام ہے ان کا بے شک مثالی نام ہے ان کا مثالی کام ہے ان کا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ مثالی نام ہے ان کا مثالی نام ہے ان کا مثالی کام ہے ان کا کیا کہنے انہیں حاصل نجابت ہے انہیں حاصل شرافت ہے واہ انہیں حاصل نجابت ہے انہیں حاصل شرافت ہے اور شیر ارز کرتا ہوں میری آنکھوں میں روشن ہے میری آنکھوں میں روشن ہے میرے رب ہی کی یکت آئی میری آنکھوں میں روشن ہے میرے رب ہی کی یکت آئی رسالت سے منور میرے سجدوں کی عبادت ہے رسالت سے منور میرے سجدوں کی عبادت ہے اور مقتہ ارز کرتا ہوں خدا کے بعد احمد ہی کا درجہ ہے زمانوں میں خدا کے بعد احمد ہی کا درجہ ہے زمانوں میں میری اس بات میں آصف دیانت کی وضاحت ہے میری اس بات میں آصف دیانت کی وضاحت ہے سنہ خانِ محمد ہوں نبی سے مجھ کو الفت ہے یہ الفت میرا سرمایہ یہ الفت میری دولت ہے شکریہ فقیر سید عاصف حسین صاحب بارگاہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ناتی آشار پیش کر رہے تھے ناظرین اس محفل مشاعرہ کے آخری شائر شمالی امریکہ کے سینئر شائر مختلف اصناف فن پہ آپ کو عبور حاصل ہے آپ کا مجموعہ حال ہی میں شائع ہوا ہے ربائیت کا میں بہت عزت و اترام سے دعوت دوں گا محترم جناب معمون احمد صاحب کو کہ اپنے ناتی آشار بارگاہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کریں جناب معمون احمد صاحب نہایت عقیدت سے یہ کاویشات اس ذات اقدس کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس کی محبت میں میرا دل دھڑکتا رہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بطوں کا نام جگ میں بے نوا ہے بطوں کا نام جگ میں بے نوا ہے اور صداقت خواہ دین کی پیروی میں تعلق ایک صداقت خواہ دین کی پیروی سے تعلق ایک پیہ ہم روشنی سے زمانے کو ملا رستہ زیاء کا ہدایت جب ملی پیارے نبی سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس شخص پہ اقبہ میں محمد کی نظر ہو جس شخص پہ اقبہ میں محمد کی نظر ہو اس شخص کو اس دنیا میں کس بات کا ڈر ہو اور مکہ کی الگ بات مدینے کے برابر ممکن نہیں پر نور کوئی اور نگر ہو مکہ کی الگ بات مدینے کے برابر ممکن نہیں پر نور کوئی اور نگر ہو آنکھوں کو سجا دیں رخِ انوار کی کرنے آنکھوں کو سجا دیں رخِ انوار کی کرنے اس شان سے تیر راہ مدینہ کا سفر ہو اور ارز کرتا ہوں کہ تقدیر میں ہے الفت احمد کی حقیقت تقدیر میں ہے الفت احمد کی حقیقت احساس میں کس طرح کوئی خواب دگر ہو احساس میں کس طرح کوئی خواب دگر ہو اور اغیار کی ہستی سے چھٹے شام کی سیاہی اور اغیار کی ہستی بھی زیابار سہر ہو اغیار بھی احمد کی قرابت پہ فیدہ ہو اغیار بھی احمد کی قرابت پہ فیدہ ہو اور امریکہ سے بھی موجہِ مدھت کا گزر ہو اغیار بھی احمد کی قرابت پہ فدا ہوں امریکہ سے بھی موجہ مدھت کا گزر ہو اے کاش شفاعت سے ملے مجھ کو بھی جنت سہرائی مقدر کو سمندر کی خبر ہو اے کاش شفاعت سے ملے مجھ کو بھی جنت سہرائی مقدر کو سمندر کی خبر ہو جھلسا نہ سکے اس کو کبھی باد سمومی اسلام صدا دہر میں سر سب شجر ہو اور مقتارس کرتا ہوں یہاں پر قبرستان جہاں پہ ہے اس کی جگہ کے نام ہے کورم مر جاؤں تو میں دفن ہوں کورم میں پا ایمن مر جاؤں تو میں دفن ہوں کورم میں پا ایمن تیبا کے لیے ایسی دعا میں ناثر ہو تیبا کے لیے ایسی دعا میں ناثر ہو اور ایک بڑی چھوٹی بہر میں آسان سی نات کروں اس قدر احترام محمد کروں اس قدر احترام محمد میں ہو جاؤں دل سے غلام محمد مساوات و عدل و اما کا پیامی ذہ نظم احمد نظام محمد اور بجھا دے میری روح کی پیاس ساقی بجھا دے میری روح کی پیاس ساقی بس اک جام اور وہ بھی جامِ محمد سبحان اللہ سبحان اللہ کیا اچھا شہر بجھا دے لفظ روح پیور کیجئے بجھا دے میری روح کی پیاس ساقی بس اک جام اور وہ بھی جامِ محمد جو شب کے پجاری تھے وہ لوگ ڈوبے جو شب کے پجاری تھے وہ لوگ ڈوبے چمکتا ہے ماہِ تمامِ محمد سبحان اللہ سبحان اللہ چمکتا ہے ماہِ تمامِ محمد درودِ محمد شفاعت کا زامن بے شک درودِ محمد شفاعت کا زامن جنا کی زمانت سلامِ محمد جنا کی زمانت سلامِ محمد اور ملازہ کیجئے ہر ایک صبح لیتی ہے ہر ایک صبح لیتی ہے اس سے اجالا ہر ایک صبح لیتی ہے اس سے اجالا تجلی کا مرکز ہے شامِ محمد ہر ایک صبح لیتی ہے ہر ایک صبح لیتی ہے اس سے اجالا تجلی کا مرکز ہے شامِ محمد اور فرشتوں کے خاجہ رسولوں کے آقا خدا خود ہی جانے مقام محبت فرشتوں کے خاجہ رسولوں کے آقا خدا خود ہی جانے مقام محبت اور میرے رسول کا پیام محبت سے دل جیت لو آدمی کا محبت سے دل جیت لو آدمی کا یہی ہے یہی ہے پیام محبت محبت سے دل جزا کرنا محبت سے دل جیت لو آدمی کا یہی ہے محبت سے دل جیت لو آدمی کا یہی ہے یہی ہے پیام محمد اور اس کا مقتہ عرض کرتا ہوں نہایت عدب سے شب و روز میرا وظیفہ ہے ایمن شب و روز میرا وظیفہ ہے ایمن کلام خدا اور کلام سبحان اللہ سبحان اللہ شب و روز میرا وظیفہ ہے ایمن شب و روز میرا وظیفہ ہے ایمن کلام خدا اور کلام محمد اور ہر ایک صبح لیتی ہے اس سے اجالہ تجلی کا مرکز ہے شام محمد شکریہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ناظرین یہ تھے ہماری آج کی ناتیا محفل مشارہ کے آخری شاعر جناب محمد ایمن صاحب اسی کے ساتھ یہ محفل ناتیا مشارہ اختتام بذیر ہوتا ہے ان اشار کے ساتھ کہ ودانہ سبل ختم الرسول مولا قل جس نے ودانہ سبل ختم الرسول مولا قل جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسیق وہی تہار اپنے میزبان رئیس وارسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ انہی کے آستانے پر ہم اپنا سر جھکاتے ہیں انہی کے آستانے پر ہم اپنا سر جھکاتے ہیں ملک جن کے تصدت سے خدا کا شرف پاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ شکریہ